کشمیریوں کو اغواہ کیا پہلے احمد فرہاد اور اب خواجہ خرشید کی بازیابی کیس میں سیکٹری دفاع اور سیکٹری داخلہ کو جسٹس موسین اختر کیانی نے نوٹس چاری کر دیا جسٹس موسین اختر کیانی کا ایڈیشن اٹورنی جنرل منور اقبال سے مقالمہ بھی ہوا کہا کہ لاپتہ افراد کی فیملیز اپنے بچوں کے انتظار میں ہیں مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ لڑکی یعنی ایمان مزاری پورے پاکستان کے لاپتہ افراد کی طرف سے ہمارے سامنے کھڑی ہے پچانوے میں سے اکانوے افراد لاپتہ ریکور ہوئے جس دن ان کے بیانات ہم نے ریکارڈ کر لیے آپ کی حکومت کے آدھے اوفیشل تو پروسیکیوٹ ہو جائیں گے جسٹس موسین اختر کیانی کی جانب سے ایڈیشنل ٹارنی جنرل منور اقبال سے کہا گیا غیر معمولی ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ خوفیہ داروں کے سربراہان کو ایڈنیسٹریٹیو کمیٹی میں بلائیں گے وہ لاپتہ افراد کی حد تک بریف کریں بہت سے کیسز نیشنل سیکیورٹی سے متعلقہ ہیں ہم ان کو ان کیمرہ کر لیں گے ہمیں لاپتہ افراد کے حوالے سے ان کیمرہ بریفنگ دیں یہ لاپتہ افراد کا ایشو حل ہونا چاہیے لاپتہ افراد کے مسائل ریاست کے لیے محبت پیدا نہیں کر رہے جسٹس موسیٰ نقصر کیانی نے سیکٹری داخلہ اور دفاع آئی ایس آئی ایم آئی اور ایف آئی ایس سے معلوم کر کے رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا جبکہ سیکٹری دفاع راولپنڈی اسلام آباد اور ازاد کشمیر کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سیکٹر کمانڈر سے رپورٹ لے کر عدالت کو آگاہ کریں جسٹس موسیٰ نقصر کیانی کی جانب سے بڑا حکم جاری کر دیا گیا خواجہ خرشید کی بادیابی کے لیے وکیل ایمان مزاری نے کہا کہ خواجہ خرشید کو بھی اسی طرح اگواہ کیا گیا جس طرح احمد فرہاز کو کیا گیا تھا خواجہ خرشید کشمیر وادی نیلم کے رہنے والے ہیں جس پر عدالت نے سفسار کیا کہ کیا وہ راولپنڈی سے لاپتہ ہوئے اس پر وکیل ایمان مزاری نے کہا کہ جی اسلام آباد بلائے گیا تھا اور پھر وہاں سے اٹھا لیا گیا جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ سیکٹری دفاع راولپنڈی اسلام آباد اور کشمیر کے سیکٹر کمانڈر سے فوری ریپورٹ لے کر آگاہ کریں میسنگ پرسن کیس میں وکیل نے کہا کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ان کے بچے پریشان ہیں اور دو روز بعد عید ہے آئندہ سماعت عید کے فوری بعد پہلے ورکنگ ڈے پر رکھ لیں جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ میں عید کے بعد ایک ورکنگ ڈے دے رہا ہوں آئندہ سماعت پر ریپورٹ آ جائے ریپورٹ آنے دیں ریپورٹ کے بغیر کوئی آرڈر نہیں کر سکتے جس کے بعد اب سماعت کو عید کے بعد 21 جون تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے جسٹس محسن اختر کیانی نے ایک بار پھر اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا ہے اور جسٹس محسن اختر کیانی کی ڈالت میں پہلے احمد فرہاد کا کیس بھی موجود تھا اور اب یہ دوسرا کیس خواجہ خرشید کی بازیابی کے حوالے سے ہے اور وہی وکیل امان نظاری یہ کیس لڑے ہی ہیں